ایک شخص ہے جس کا تعلق اسی سرزمین ایران کے مازندران سے ہے یہ اپنی نوجوانی کے دور میں طالب علم تھا اسٹوڈنٹ تھا اور تہران میں پہائی کرتا تھا نام ابو الخاسم تھا اور وطن چونکہ مازندران تھا اس بنا پر یہ مازندرانی کہلاتا تھا یہ اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں واقعہ ان کی سٹوڈنٹ لائف کا ہے جس زمانے میں تہران کے اس مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس زمانے میں حالات ان حوزات علمیہ کے اور خاص طور سے ان مدرسوں کے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے آج حالات الحمدللہ اسلامی انقلاب کے بعد کافی بہتر ہوئے لیکن پہلے اس زمانے میں اتنے اچھے حالات اور نہیں تھے حتی یہ کہ طالب علم کو کتابوں کے لیے پیسہ نہیں مل پاتا تھا کھانا کھانے کے لیے رقم نہیں مل پاتی تھی بہت سخت دور گزار کر یہ طلاب تحصیل علم کرتے تھے نالج حاصل کرتے تھے اور پھر اپنے زمانے کے عالم بن کر قوم اور ملت کی خدمت کرتے تھے یہ ابوالقاسم مازندرانی عالم یہ ہے کہ اسی تہران کے مدرسے میں مقیم ہے اور اب چونکہ حالات اتنے مسائد نہیں ہیں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ غزہ کا انتظام ہو سکے لباس کا انتظام ہو سکے کپڑے کے علاوہ مثلا کتابوں کا انتظام ہو سکے مازندران کی ایک لیڈی نے جو پڑی پیسے والی تھی اس نے اسی ابوالقاسم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم کو میں ہر سال چونکہ یہ چاول کی بزنس کرتی تھی یہ لیڈی اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں چاول تمہارے پاس ہر سال جب پیداوار ہوگی تو اتنی مقدار میں چاول ہر سال تمہیں بھیج دیا کروں گی یہ تمہارے مثلا چھے مہینے کا انتظام ہو جائے گا پھر چھے مہینے کے بعد جب دوسری پیداوار ہوگی پھر میں بھیج دوں گی تمہیں چاول وہ مزید چھے مہینے کام آ جائے گا اس طرح سے کئی سال تک اس طالب علم کی زندگی گزرتی رہی کہ اب عالم یہ ہے کہ کتاب کے لیے پیسہ مثلا کپڑے کے لیے پیسہ کھانے پینے کے لیے پیسہ وہ اسی چاول کو فروغ کر دیتا تھا جو رقم مل جاتی تھے اس کے ذریعے سے زندگی گزار رہا تھا اچھا ہوتا یہ تھا کہ مثلا چھے مہینے مکمل ہونے والا ہے اور چھے مہینے کے مکمل ہونے سے پہلے پندہ دن بیس دن ایک مہینہ پہلے رقم جو تھی وہ خرج ہو گئی تو اب وہ آئندہ جو چھے مہینے کے بعد دوبارہ آنے والی چاول کا کوٹا اس سے حساب کر کے یہ لوگوں سے قرضے لے لیتا تھا مثال کے طور کے پر کسی کے پاس اناج لیا ہے تو اس سے کہا کہ بھئی ایک مہینے بعد تمہیں رقم دے دیں گے کسی سے مثال کے طور کے پر اس نے کپڑا لیا ہے کہ اب دس مندہ دن رک جاؤ تو بھی ہم رقم تمہاری عطا کر دیں گے اس طرح سے قرضہ اس کے بعد چھنے لگتا تھا جب وہ اگلا چھے مہینہ مکمل ہونے کا وقت آ جاتا تھا ایک دفعہ اسی طرح سے یہ زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دفعہ وہی چھے مہینہ بلکل کمپلیٹ ہونے پر تھا اچانک اس لیڈی کا اس کے پاس خط آیا کہ جس میں لکھا تھا کہ بیٹا تمہارے پڑھنے سے میں بہت خوش ہوں اور تمہارے پڑھنے کی بنا پر یہ جو رقم میں تمہیں دیتی ہوں میرے گھر میں بڑی برکتیں آئی ہیں لیکن میں کیا بتاؤں اس دفعہ میرا اناج جس کو میں تمہیں بھیجواتی تھی اس اناج کو میری کسی کمزوری یا کمی کی بنا پر اس دفعہ فصل کو نقصان ہو گیا ہے اور اپنی چاول کی پیداوار نہیں ہو پائی ہے لہٰذا میں اس دفعہ تمہارے پاس چاول بھیجنے سے معذور ہوں لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگلی دفعہ یعنی چھ مہینے بعد کہ چھ مہینے تم خود کو سمال لو چھ مہینے کے بعد میں تمہیں جبارہ چاول بھیجتوں گی انشاءاللہ پھر تمہاری زندگی اچھی گزرے گی خد تو آ گیا لیکن اب آپ ذرا سوچئے کہ اس جوان نے یہ جو بقیہ سے قرضہ لے رکھا تھا کہ تمہارے پیسے کو ہم ادا کر دیں گے اب کیا کرے وہ جس دکان کی طرف بھی موٹھا کے آگے بڑھتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب تو رقم ملنے کا وقت آگے اب کب دے رہے ہو یہ بڑی پریشانی میں ہے اپنی زندگی گزارنا بھی مشکل ہے اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں سے قرضہ دیا ہے ان کو جواب دینا بھی مشکل ہے بڑا پریشان بڑی فکر میں ڈوبا ہوا میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان بگرتے ہوئے حالات میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو پریشانی کے عالم میں ہیں پریشانیاں جتنی بھی بڑی ہوں وہ شہزادی دو عالم کی کرامتوں سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے اس عظیم شہزادی کی بارگاہ میں شہادت کی ان تاریخوں میں آپ توصل کیجئے یقیناً شہزادی آپ کا کام حل فرمائیں گے اس نے ایک کتاب میں یہ پڑھا کہ جناب سیدہ سے توصل کرنے کی بنا پر بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے دنیا کی کتنی ہی بڑی کوئی مشکل ہو لیکن اگر جناب سیدہ سے توصل کیا جائے اور ان کا واسطہ دے کہ اللہ سے دعا کر دی جائے تو کبھی بھی پروردگار اس کی دعا کو ٹھکراتا نہیں ہے اور اسی کتاب میں جناب سیدہ سے توصل کا ایک طریقہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جناب سیدہ سے اگر توصل کرنا ہے تو یہ جملے اپنی زبان پر جاری کرو وہ جملے یہ تھے کہ الہی بحق فاطبت وعبیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستعود عرفیہا بے عدد ما احاط بھی علمک یہ جو دعا کے فقریں ہیں یہ لکھے ہوئے تھے کہ اس کو اپنی زبان پر جاری کرو پانسو تیز دفعہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی اور یقیناً تمہاری دعا قبول ہوگی اس نے اس دعا کو پہنا شروع کیا یہی دعا جو میں نے ارز کیا لیکن جو بالکل آخری جملہ تھا وہ اس کتاب میں لکھنے سے رہ گیا تھا وہ آخری جملہ بے عدد ما احاط بھی علمک یہ آخری جملہ اس کتاب میں نہیں لکھا تھا اس نے اس توصل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا واسطہ دے کے دعا کرنی شروع کر دی ابھی آپ کو تاجب ہوگا کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک اس کے مدرسے کے دروازے کے اوپر ایک شخص آیا اچھا ظاہر ہے کہ معمولاً یہ جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان بڑی شخصیتوں کو لوگ پہچانتے ہیں انکہ لیے ضروری نہیں کہ یہ سب کو پہچانتے ہوں لیکن شخصیت بڑی ہو تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں وہ تہران کا مشہور بزنس میں ایک کلاس کا بزنس میں وہ خود اس مدرسے کے دروازے پر آکے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس مدرسے میں ابوالقاسم نام کا کون طالبیل ہے کہ جو مازندران کا رہنے والا ہے اس مدرسے میں ابوالقاسمی مازندرانی ایک ہی تھے سارے سٹوڈنٹس نے ابوالقاسم کو لاکہ سامنے کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہی ابوالقاسم ہے اس نے کہا بھئی میں تو نہیں پہچانتا لیکن کیا تم سب گواہی دیتے ہوگا یہ ابوالقاسم ہے کہ بھئی ہم سب اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے مدرسے میں اس نام کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ابوالقاسم نام کا ایک ہی ہے اس نے کہا کہ اگر تم ابوالقاسم مازندرانی ہو تو میں تمہارے لیے ایک خبر لے کی آیا ہوں کیا خبر وہ تہران کا سب سے بڑا بزنس مین کہتا ہے کہ وہ دیکھو وانٹ کھڑی ہے گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی پر مال لوڈ کیا ہوا ہے کھانے پینے کا سارا سامان اس گاڑی پر لوڈے رہے یہ تم اتروا لو اور اپنے کمرے میں پہنچا دو اس لیے کہ میرے پاس سامرہ سے اس زمانے میں مرجع تقلیق تھے مرہوم مرزا شیرازی علی رحمت و الرزوان جو سامرہ میں دو اماموں کی بارگاہ میں قیام پذیر تھے اور پوری دنیا شیعیت اس مرجع تقلیق کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عمال کو صحیح کرتی تھی کہ میرے پاس سامرہ سے اراق کا شہر سامرہ سے میرے پاس مرجع تقلیق آقا مرزا شیرازی مرزا شیرازی کا خط آیا ہے اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس مدرسے کا یہ تعلیب علم ہے کہ جس کے خرچے کی ساری ذمہ داری اس بزنس مین کے لئے لکھا تھا اس تعلیب علم کے خرچے کی ساری ذمہ داری آج کے بعد سے تمہارے اوپر ہے بڑی حیرت ہوئی کہ میں یہاں پر تہران میں بیٹھ کر مشکلات فیز کر رہا ہوں اور خبر پہنچ رہی ہے سامرہ میں رہنے والے مرجع تقلیق کو اور وہ وہاں سے خط لکھ کر تہران کے بزنس مین کو یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ وہ اس تعلیب علم کی کفالت کرے بڑا تعجب ہوا اس تعلیب علم کو لیکن پھر یاد آیا کہ یہ جس بارگاہ میں توصل کر رہا ہے اس بارگاہ کے لئے یہ کرامت تو بہت چھوٹی سی ہے جناب سیدہ سے توصل کر رہا ہے اب سنیے آپ اور اس بزنس مین نے کہا کہ آج کے بعد سے جتنا تمہارا خرچہ ہے سب میرے ذمہ لیکن آیت اللہ میرزا شیرازی نے میرے خط میں ایک جملہ لکھا ہے وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ جب ابو القاسمِ مازندرانی سے جا کر میرا پیغام پہنچانا تو اس سے جملہ یہ کہہ دینا کہ جس بات سے تم توصل کر رہے ہو جس جملے کو تم اپنی زبان پر جاری کر رہے ہو وہ انکمپلیٹ ہے تم پوری توصل کے پورے جملے کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہیں اگر جناب سیدہ سے توصل کرنا ہے تو آخر میں ایک جملہ یہ اس میں اضافہ کرو کہ بے عدد ماہات بھی عیل ملک کہ جس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا پروردگار میں جناب سیدہ ان کے والد ان کے شعور ان کے بچوں کا واسطہ دے رہا ہوں اور وہ سر اور اصلاح اور وہ راز کہ جسے جناب سیدہ کو عطا کیا گیا اس کا واسطہ دے رہا ہوں ان اس تعداد میں یا جس تعداد میں صرف تو جانتا ہے اس تعداد میں میں تیری بارگاہ میں جناب سیدہ ان کے والد ان کے شعور اور ان کے بچوں اور ان کی نسل کے اماموں کا واسطہ دے رہا ہوں تاکہ میری مشکلات کو تُو حل فرما دے اور یہ کہتے کہتے اس بزرگ تاجر نے یہ بات بتائی کہ توصل کا آخری جملہ یہ ہے اب جب توصل کرنا تو اس آخری جملے کے ساتھ توصل کرنا ورنہ تمہارا توصل انکمپلیٹ ہوگا آپ نے کچھ توجہ فرمائی یہ جو اس کا کام حل ہوا ہے وہ کس بنا پر اسی توصل کی بنا پر جو خود انکمپلیٹ تھا اس توصل کی بنا پر جو مکمل نہیں تھا لیکن کیا کہنا سیدہ کے کرم اور سیدہ کی عطا کا توصل انکمپلیٹ تھا لیکن جو سیدہ نے عطا فرمایا ہے وہ کمپلیٹ عطا فرمایا ہے موسیقی